الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد میرے موزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما صاحبكم بمجنون وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی مقام آخر وما ہوا بقول شیطان الرجیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین ساری تعریفیں بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لئے جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق مالک رازق اور پروردگار ہے جسے لوگ پرمیشور ایشور سرویشورا دیوہ مہادیو یہوہ واہِ گروہ اللہ رحمان اور رحیم جیسے بہت سارے خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں پکارتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں صلات و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر جنہوں نے ہر دور میں اللہ کا آخری اللہ کے پیغامات کو اللہ کے بندوں کے پاس پہنچایا بالخصوص اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا وحی پیغام اللہ کے بندوں تک آخری مرتبہ پہنچایا عزیز ساتھیوں ہم اس عنوان پر پچھلے دو جمعوں میں بات کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت اور رخصتی کے وقت عمر کیا تھی یہ جو معاملہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کئی مرتبہ سامنے آتا ہے لوگ اس پر تفسرے کرتے ہیں کچھ نیگیٹیو کمنٹس آتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی طرف سے غم اور غصہ اور ریاکشن کا رد عمل سامنے آتا ہے تو اس سلسلے میں ہمارا نقطہ نظر اور ہمارا رویہ کیسا ہو تو میں نے سب سے پہلی بار جب اس ٹاپک کو شروع کیا تھا تو آپ کے سامنے اس کا میں نے پسے منظر رکھا یا پسے منظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں اور پھر اس کے بعد میں پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی یا آپ کی شان میں غستاخی کے جو واقعات ہیں یہ آپ کی زندگی ہی میں مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں انسلٹ کا رویہ اختیار کیا ہے ایسے میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہمارے لئے جو ایڈیل ایکزامپل ہیں جو اسوہ حسنہ ہیں ان کا رد عمل کیا تھا یہ میں نے آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ اس کی کچھ مثالیں ظاہر سی بات ہیں مثالیں بہت ساری ہیں اور الگ الگ موقعوں کے اوپر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی آپ پر انسلٹنگ ریمارکس جو ہے پاس کیے یہاں تک کہ قرآن مجید نے بھی ان کے کچھ انسلٹنگ ریمارکس کو ریکارڈ کیا ہے تو تا قیامت ہم یہ دیکھ سکیں گے لوگوں کو پتا چلتا چلا جائے گا کہ جب اللہ کے آخری پیغمبر لوگوں کو اس سچائی کی طرف دعوت دے رہے تھے جو کہ سناتن تھی جو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی تو لوگوں نے ان کے اوپر کس طرح کے الزامات لگائے اور پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھا اور رد عمل دیکھا جس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی آپ نے ان کے نیگٹیف کمنٹس کو اور انسلٹس کو اور گالیوں کو اگنور کیا آپ نے کوئی ریاکشن اور غصہ اور غم کا جو ہے اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کیا اور اس سے بڑھ کر یعنی کہ کوئی نیگٹیف ریاکشن کسی کو سزا دلوانا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے لوگوں کو سزا دی نہ صحابہ اکرام نے جو آپ کے کمپینینز تھے انہوں نے بھی اس بات کو لے کر کسی بھی فرد کو سزا نہیں دی سزائیں دی گئی بعض لوگوں کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے سامنے کنکلوجن جب ہو رہا تھا خدبے کا تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ سزائیں ضرور کچھ لوگوں کو دی گئی ہیں لیکن ان کے کچھ اور جرائم تھے جن کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کر رہے تھے تو محض توہین کی وجہ سے ان کو سزا نہیں دی گئی بلکہ وہ جو دیگر ان کے بڑے بڑے جرائم تھے جو سٹیٹ کے خلاف ان کی بغاوت تھی کاروائی تھی رائٹس انسائٹ کرنا لوگوں میں خون ریزی کے جذبے کو اُبھارنا حملوں کے لئے لوگوں کو اکسا کر لے آنا اور بلڈ شیڈ کی تیاریاں کرنا یا پھر بلڈ شیڈ کر گزرنا ایسے جرائم تھے جن کی وجہ سے ان لوگوں کو سزائیں دی گئی اور ان کے قتل کے آرڈرز دیے گئے یا پھر ان کو قتل کروایا گیا ایسے واقعات بھی ہیں جہاں پر صحابہ اکرام کا خون کھول گیا جیسے قرآن مجید ایسے ایک واقعے کو ریکارڈ کرتا ہے جہاں پر عبداللہ بن عبی آپ لوگ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عبی کون ہے وہ منافقوں کا سردار ہے اور اس کا نفاق لوگوں کے اوپر کھل چکا تھا یعنی وہ کوئی چھپا ہوا منافق نہیں تھا جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے بلکہ اس کا جو نفاق تھا اس کی جو منافق آنا حرکتیں تھیں وہ لوگوں کے اوپر آیاں ہو چکی تھیں جنگ خندق کے موقع کے اوپر اس نے جو الفاظ کہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ کو ریکارڈ کیا ہے لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَ الْأَزَلُ اس نے کہا یعنی یہ جب جنگ ختم ہو گئی اب مسلمان واپس آ رہے ہیں مدینہ کے اندر تو اس نے کہا کہ اب اس بستی کے جو آز ہیں آز یعنی سب سے زیادہ عزت والے لوگ سب سے زیادہ یعنی یہ مبالغے کا سیغہ ہم کہیں گے اسے ایگزاجریشن کہیں گے لَنُخْرِجَنَّ الْأَزِمَنْ ہم نکال دیں گے ان لوگوں کو ٹھیک ہے کون نکالیں گے آز جو ہم میں سے سب سے زیادہ عزت والے ہیں کن کو نکال دیں گے لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَلْ اَذَل سب سے زیادہ جو زلیل لوگ ہیں ان کو ہم یہاں سے نکال دیں گے ان کو یہاں سے ہم بھگا دیں گے اور وہ اَذل کس کو کہہ رہا تھا وہ اَذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا اور آپ کے صحابہ اکرام کو کہہ رہا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب لوگوں کو غصہ نہیں آتا غصہ آتا ہے ہے نا شری رام کے بارے میں کچھ کہہ دیں لوگوں کو غصہ آئے گا ان سے دلی تعلق ہوتا ہے ہے نا شری کشن کے بارے میں کچھ کہیں گے لوگوں کو غصہ آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیزس کے بارے میں کہیں گے لوگوں کو غصہ آئے گا یہ غصہ آنا فطری ہے کیونکہ ان کی محبوب ترین جو شخصیت ہے ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور اس پرٹیکلر کیس میں یہ جو ایکزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں عبداللہ بن عبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو عزل کہا سب سے زیادہ زلیل آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن عبی کے بیٹے نے جو ایمان والے تھے جو آستھک تھے انہوں نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ آپ بس اجازت دے دیجئے میں اپنے باپ کو قتل کر دوں اس نے اتنی جو ہے بےہودہ بات کی ہے اور اس طرح زلیل کرنے کی انسلٹ کرنے کی اس نے بات کی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو غصہ نہیں آتا غصہ آتا ہے ہے نا فیل ہوں گے لوگ ہرٹ فیل ہوں گے ان کو غم محسوس ہوگا ان کو غصہ آئے گا لیکن لیکن ہم کیا ہیں ہم آستھک ہیں ہم مومن ہیں ہے نا ہم مسلم ہیں یعنی فرما بردار ہیں کس کے اس اوپر والے کے اس پرمیشور کے اس اللہ کے ہم فرما بردار ہیں اور ہمارے لئے جو ایگزامپل ہیں وہ ہمارے یہ ہیروز ہیں ہے نا جس میں سے اب میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہوں نے کیا ہدایت دی اس موقع کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو حالانکہ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو غصہ آتا ہے یہ مطلب یہ کوئی دوسرے صحابہ کی بات نہیں ہو رہی ہے نا جن کو غصہ آ گیا بلکہ عبداللہ بن عبیعی کے بیٹے وہ بیٹے بیٹے کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کا سر خلم کر دوں گا آپ بس اجازت دے دیجئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی منع کیا اور یہ ہوتا ہے پھر اوبیڈینس ہے نا اوبیڈینس یہ ہوتی ہے کہ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی انہوں نے ریاکشن میں جا کر کوئی حملہ نہیں کیا کوئی انہوں نے ریونج نہیں لیا تو حضی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی کہ ہمیں ریاکٹ کیسے کرنا ہے ہمیں بردوباری کے ساتھ ہے نا خاموشی سے ہم اگنور کر سکتے ہیں اور جہاں پر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے ان کے اپنے کی حیثیت سے جب پیش نہیں کیا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر لوگوں کو بتائیں کہ وہ آپ کے اپنے بھی ہیں ہے نا اور یہ ہمیں جانا چاہیے یہ بات میں بار بار آپ کے سامنے کہتا رہا ہوں کہ شری رام بھی ہمارے ہیں سری کرشن بھی ہمارے ہیں ہے نا جیزز بھی ہمارے ہیں موزز بھی ہمارے ہیں یہ سب جتنی حق پرست شخصیتیں ہیں یہ سب ہماری ہیں یہ ایٹیٹیوڈ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور جنیونلی رکھیں گے دھوکہ دینے کے لئے نہیں ہے نا ان کو ٹرک کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لائک کرنے کے لئے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں بلکہ ہم جنیونلی ہے نا پورے سچے دل کے ساتھ میں اور پورے اتبینان کے ساتھ میں ہے نا کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جو قرآن مجید سکھاتا ہے یہی وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے تو پھر ہم ان سے محبت کریں گے تو پھر پلٹھا کر وہ لازمان محبت کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال اگر ہم نے اب تک اس اپنائیت کے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹریڈیوز ابھی تک نہیں کیا ہے تو پھر ہم انٹریڈیوز کریں یہ تو ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرڈیوز نہیں کیا جو انہیں نہیں جانتے ہیں اور پھر تیسرا کام اس سلسلے میں یہ ہے کہ پوری شائستگی کے ساتھ میں پوری بردباری کے ساتھ میں پورے تحمل کے ساتھ میں بڑے پیار سے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو الزام ہیں یہ الزام دراصل غلط ہے یہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا پھر کچھ غلط روایتوں کی وجہ سے یہ ان کے سلسلے میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے ورنہ ان کی شخصیت ایسی نہیں تھی اور اس کے ہم دلائل دیں دلائل سے بات کریں ایویڈنس کتنی ہے کہ ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہم ایویڈنس سے بات کریں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میں نے آج کے خدبے میں ابتدا میں جو دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی پچھلی مرتبہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں ان الزاموں میں سے ایک الزام یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں یعنی دیوانے ہو گئے ہیں یا پھر ان کے اوپر جن سوار ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس الزام کا جواب دے رہا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ تمہارا ساتھی تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے ہے نا کم از کم اتنا تو ہم جواب دے سکے نا لوگوں کو کسی نے جھوٹا کہہ دیا تو ہم کہیں کہ وہ جھوٹے نہیں تھے وہ سچے تھے اور پھر ایویڈنسز ہم رکھیں ان کی پوری زندگی تو لوگوں کے سامنے گزری ہے نا اور اس کا ریکارڈ موجود ہے تو ہم لوگوں کے سامنے بتائیں کہ دیکھو یعنی مکہ کے رہنے والے جو مشرقین مکہ جو کہلاتے ہیں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے یعنی سچا اور امانتدار یہ باتیں ہسٹری میں ریکارڈڈ ہیں اور پھر ایک اور وضاحت وما ہوا بی قولی شیطان الرجیم اسی سورے کے اندر یعنی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کلام سنا رہے ہیں ایک شیطان ہے جو ان کو آ کر سکھا کر جاتا ہے یعنی سوچی آپ کے اللہ کے کلام کے بارے میں کتنی بڑی بات وہ کہہ رہے ہیں ہے نا اور کتنی گناونی وہ بات ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جوڑ کر کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں کیوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کلام اللہ کا کلام کہہ کر پیش کر رہے تھے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو شیطان کا کلام ہے اللہ جواب دے رہا ہے وما ہوا بی قولی شیطان الرجیم یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے یہ جواب ہم کو دینا چاہیے ہے نا تو پوری خندہ پشانی کے ساتھ میں پورے اتمنان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پوری سٹڈی کے ساتھ ہے نا دلائل کی روشنی میں ایویڈنسز کی روشنی میں ہم لوگوں کو جواب دیں اور پھر اس کے بعد ان کی مرضی ہے وہ پھر ان دلائل کو مانتے ہیں تو مانیں اور نہیں مانتے پھر بھی تو پھر وہ ان کی مرضی ہے تو حضرت ساتھیوں آج کا جو خدبہ ہوگا وہ ان دلائل پر ہوگا جو ایکچول اس ایشو پر ہے نا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو حضرت عائشہ کی اس وقت عمر کیا تھی جو بخاری میں اور مسلم میں اور احادیث کی مستند دوسری جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو روایتیں نقل کی جا رہی ہیں ان کے اندر چھ یا سات سال کے وقت کی عمر بتائی جا رہی ہے چھ یا سات سال کی عمر نکاح کے وقت اور نو سال کی عمر رخصتی کے وقت بتائی جا رہی ہے تو اس کے جواب میں میں کس دلائل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ کی حقیقی طور پر اس وقت عمر کیا تھی تو اس میں دیکھئے سب سے پہلی جو دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور جملہ میں نے مطلب آٹھ دلائل اکھٹا کیے ہیں موقع رہے گا تو آج پوروں پر بات ہوگی یا پھر اگر کچھ چھوٹ جائیں تو پھر ہم آئندہ جمعہ انشاءاللہ ان کو کور کریں گے تو پہلے سب سے پہلے جو دلیل ہے وہ کیا ہے مشکات المصابیح یہ بہت آثنٹک کتاب ہے آثنٹک مانی جاتی ہے مشکات المصابیح اس میں ایک چپٹر ہے باب اسماع الرجال کتاب جب ختم ہو رہی ہے آخری چپٹر ہے اسماع الرجال کا اسماع الرجال کا مطلب names of people the names of people اسماع الرجال پہلے مطلب اس کتاب کی وہ دلیل کیا ہے وہ بھی اس پر جاننے سے پہلے بھی میں ذرہ آپ کے سامنے اس کتاب یا پھر اس علم کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دوں دیکھیں اب جب حدیثیں کمپائل ہونا شروع ہوئیں ہے نا لوگوں نے اور بزرگوں نے جب حدیثوں کو کمپائل کرنا شروع کیا تو تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تصریف لے جائے ہوئے دو سو سال گزر چکے تھے اپروکسیمیٹلی اب دو سو سالوں میں تو بہت ساری باتیں جھوٹی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شامل کر دی جا سکتی ہیں تو لہٰذا اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ ویریفائی کیا جائے کہ یہ جو لوگ احادیث کو بیان کر رہے ہیں آیا کہ ان کا خود کا کیریکٹر کیسا ہے اور وہ پھر جس سند سے ہے نا جس حوالے سے جو چین آف نیریٹرز جن کو ہم کہتے ہیں ہے نا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فلان صحابی نے سنا فلان صحابی سے پھر شاید کسی اور صحابی نے سنا ٹھیک ہے ان سے پھر کسی تابعی یعنی وہ جو نیکس جنریشن تھی جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا ہے نا ان کو تابعی کہتے ہیں تو کسی تابعی نے سنی ان سے پھر ہو سکتا ہے کہ کسی تبع تابعی نے سن لی ہے نا کیونکہ یہ جو دور ہے جہاں پر احادیث کمپائل ہو رہی ہیں یہ تبع تابعین کا تقریباً دور ہے اوکے تو اب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی یہ حدیث آثنٹک ہے بھی یا نہیں تو اس کے لئے کیا کیا جائے لوگوں کی زندگیوں کو سٹڈی کیا جائے اور یہ تیہ کیا جائے کہ پہلے تو وہ جو فرد جو حدیث کو بیان کر رہا ہے وہ خود ایک جنوین اور سچا انسان ہے یا نہیں اس کا کیریکٹر اچھا ہے یا نہیں یا پھر اس کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات ملتے ہیں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ کبھی اس نے جھوٹ کہا کبھی دھوکا دیا ہے نا جیسا وہ مشہور واقعہ ہے امام بخاری کا کہ بہت لمبا سفر کر کے وہ ایک مقام پر پہنچے ایک شخص کے پاس ان کو پتا چلا تھا کہ کچھ احادیث ہیں ہے نا جب خریب پہنچے بس وہ ملاخت کا وقت تھا تو دیکھا کہ وہ جو شخص ہے وہ ایک سوپ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور وہ اونٹ کو اپنے اونٹ کو جو ہے چرنے کے لیے وہ بلا رہا ہے اور غور کیا تو پتا چلا یہ جو سوپ ہے جس میں کھانا اونٹ کا کھانا جو ہے چارہ جو دال کر اسے کھلایا جائے گا وہ سوپ خالی تھا امٹی تھا یعنی وہ شخص ایک جانور کو دھوکہ دے رہا تھا سوپ بتا کر کیونکہ وہ اس لالچ میں کھانے کی چارے کی لالچ میں وہ اونٹ اس کے پاس آ جائے یعنی یہ دیکھ کر امام بخاری نے کیا کیا وہ وہی سے لوٹ گئے انہوں نے اس شخص سے احادیث نہیں لی یہ اتنا یعنی ضروری تھا کہ لوگوں کے کیریکٹرز کو ویریفائی کیا جاتا آثنٹیکیٹ کیا جاتا اور یہ سمجھا جاتا ان کے بارے میں کہ واقعی جنیون اور آنیسٹ اور سچے جو ہیں یہ لوگ ہیں اور پھر اب وہ جن سے حدیث بیان کر رہے ہیں کیا واقعی ان سے ملاقات ہوئی کیا وہ اسی ایریا میں رہتے تھے کیا ایسے کچھ دلائل ملتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی یا پھر ممکن ہے نا اگر جوگراثکلی الگ الگ ان کی لوکیشنز ہیں اور انہوں نے کبھی اس مقام کا سفر نہیں کیا جن سے وہ روایت کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا وہ چین آف نیریٹرز کے اندر وہ ایک کمزوری پائے جائے گی ہے نا وہ اناثنٹیک ہو جائے گا وہ ویک ہو جائے گا تو اس طرح کی سٹیڈی وہ تمام انسانوں پر کی گئی تو یہ علم وجود میں آیا اسما اور رجال اسی کو بنیاد بنایا گیا ہے one of the main criteria اسما اور رجال ہے جس کی بنیاد پر جس کی بیسز پر حدیثوں کا classification ہوا کہ وہ صحیح حدیث ہے حسن ہے موضوع ہے ضعیف ہے یہ جو classification ہیں الگ الگ حدیث کے تو اس کو decide کرنے کے لیے one of the main criteria اسما اور رجال استعمال کیا گیا ہے تو اب آپ سوچیں کہ اسما اور رجال evidence کے لیے کیا ہو گیا ایک زیادہ important زیادہ superior evidence کا حصہ وہ ہو گیا کیونکہ اس کے basis پر یہ تیہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو احادیث آئی ہیں یہ احادیث گویا کہ مطلب یہ authentic ہیں یا پھر یہ fabricated ہیں یا weak ہیں ہے نا strong ہیں بالکل صحیح ہیں متفقہ لئی ہے وغیرہ وغیرہ یعنی کہ اس کے اوپر judgment کیا جا رہا ہے تو اب وہاں سے میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں یعنی کہ superior evidence سے میں آپ کو ایک دلیل دے رہا ہوں اسما اور رجال سے اب اسما اور رجال names of men اگر اس کا ہم translation کریں ٹھیک ہے اس میں جو پہلا چپ یعنی اس میں بھی جو حصے ہیں تو پہلے صحابہ جو male companions تھے پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد میں صحابیات کا چپٹر آتا ہے اور اس میں alphabetical order میں صحابہ اکرام کے نام ہیں اور ان لوگوں کے نام ہیں جو جمع کیے گئے جن پر study کی گئے اس میں نام آتا ہے حضرت اسما کا اوکے اب یاد رکھئے حضرت عائشہ کی age کیا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی نکاح کے وقت اور رخصتی کے وقت یہ میں آپ کو یعنی اس کے دلائل دے رہا ہوں حضرت اسما کون ہیں حضرت اسما حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں اور وہ حضرت عائشہ کی بہن ہیں اوکے ان کے بارے میں اسما اور رجال میں کیا ڈیٹیل آ رہی ہے پہلی ایک ڈیٹیل یہ ہے کہ حضرت اسما حضرت عائشہ سے دس سال بڑی تھی اوکے ذرہا یہ نمبرز کو اپنے مائنڈ میں رکھئے کیونکہ وہ سمپل سا ہے کیلکولیشن ہے وہ کریں گے تو پھر یہ ages ہم کو سمجھ میں آئیں گے حضرت اسما حضرت عائشہ سے دس سال بڑی ہیں اوکے دوسری جو امپورٹن پوائنٹ اس کے اندر ملتا ہے حضرت اسما کا انتقال سیونٹی تری ہجری میں ہوا جب ان کی عمر سو سال کی تھی اوکے حضرت اسما کا انتقال سیونٹی تری ہجری میں ہوا جبکہ ان کی عمر سو سال کی تھی اوکے اب سیونٹی تری ہجری چل رہی ہے مطلب یہ ہے کہ سیونٹی ٹو یارز ہجرت کے باد مکمل ہو چکے ہیں اوکے سیونٹی تھرڈ یار رننگ ہے ایسی ہوتا ہے نا جیسا ابھی یہ ٹو آزن ٹو ایڈ چل رہا ہے یعنی ایسی سال کے بعد 2021 سال 2021 years complete ہو چکے ہیں completely گزر چکے ہیں ابھی یہ 2022 year گزر رہا ہے یہی بات ہوئی نہیں وہ ہجری میں ہم دیکھ رہے ہیں تو 73 ہجری میں انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر سو سال کی تھی ٹھیک ہے اور 72 سال یعنی ہجرت کو گزر چکے تھے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اگر وہ اس وقت سو سال کی تھی تو 72 years پہلے ہجرت ہوئی تو 72 years پہلے حضرت اسما کی عمر کیا ہوگی 100 minus 72 28 تو حضرت اسما کی عمر ہجرت کے وقت تھی 28 سال اور حضرت آئیشہ سے کتنے سال بڑی تھی اسما اور رجال وہ دس سال بڑی تھی تو 28 میں سے آپ دس کم کر لیجئے حضرت آئیشہ کی عمر ہجرت کے وقت کیا تھی 18 سال ہجرت سے ایک سال پہلے نکاح ہوا ایک سال بعد رخصتی ہوئی یعنی 18 میں سے آپ ایک سال کم کر لیجئے ایک سال پہلے نکاح ہوا یعنی سترہ سال کی عمر میں نکاح ہوا اور حجرت کے ایک سال بعد رخصتی ہوئی یعنی کہ 19 سال میں رخصتی ہوئی یہ میں کہاں سے بتا رہا ہوں یہ دلیل ہے میں مشکات المصابی اسما اور رجال میں حضرت اسما کے حوالے سے بتا رہا ہوں یہ پہلی دلیل بات کلیر ہے ایک اوثنٹک یعنی سوڑ سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں دوسری اب اس حوالے سے یعنی ایویڈنس میں آپ کے دوسرا رکھ رہا ہوں اوکی اوثنٹک جو ہسٹورینز ہیں جو ہسٹورینز کہلاتے ہیں جس طرح کوئی تاریخ لکھنے والا مورخ جو ہوتا ہے ایک پراپر ہسٹورینز جو ہوتا ہے وہ انہیں بہت زمانے تک ایکچولی وہاں پر تھا نہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جن لوگوں نے جہاں سے بھی واقعات کو اور تاریخ کو جمع کیا ہے انہوں نے بہت سارے اب میں آپ کو ریفرنس بھی دے رہا ہوں اس میں ابن اسحاق انہوں نے ریکارڈ کیا ہے کہ حضرت آئیشہ ایمان لانے والوں کے نمبر کے اعتبار سے اسلام لانے کی ترتیب تھی کہ سب سے پہلے کون اسلام لے آئے ایمان میں داخل ہوئے پھر سیکنڈ نمبر پر کس نے ایمان خبول کیا پھر تیسرے چوتھے کیا ہوگیا اب یہ یعنی وہ سیکنسنگ ہوگئی کس نے کب ایمان خبول کیا تو یہ ایمان موریخین ہیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت آئیشہ کا ایمان لانے کے اعتبار سے جو نمبر تھا اسی سیکنس کے اندر وہ اٹھارہ تھا یا بیس تھا یا باویس تھا یعنی یہ الگ الگ ہمیں ایجز ملتی ہیں ان کی الگ الگ روایت کسی نے کہ اٹھاروی وہ شخص تھی جنہوں نے اسلام خبول کیا کسی نے کہ بیس وی تھی باویس وی تھی وہ یہ تھوڑی سے مطلب اس میں یہ نمبر کے اندر اتنا اختلاف ہے لیکن سب سے پہلے جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے جنہوں نے سچائی کو خبول کیا ان میں سے وہ تھی اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے پہلے سال چالیس لوگ ایمان لائے محمد صلی اللہ نے نبوت کا پہلے سال ایمان کیا اس کے پہلے سال میں چالیس لوگ ایمان لائے اوکی اب یہاں کچھ چیزیں جو ہمیں اب دیکھیں ایمان لانا ایمان لانے کے لئے کچھ سمجھداری کی ضرورت ہے کہ جو بھی ایمان لارہا ہے وہ اس بات کی تمیز کر سکے کہ شرک کیا ہے کفر کیا ہے اور ایمان کیا ہے توحید کیا ہے اور پھر وہ اس چیز کو غلط سمجھے اور اس چیز کو سہی سمجھ کر پھر وہ سہی چیز کو accept کرے اس کے لئے کچھ سمجھداری کی ضرورت ہے اور بچوں کے اندر یعنی جو بہت زیادہ highly intelligent جو بچے ہوتے ہیں جن کو child prodigies بولتے ہیں ٹھیک وہ ہوتے ہیں آج بھی ہوتے ہیں چھوٹا سا بچہ آپ دیکھیں تین سال ساڑھے تین سال کا بہترین اس نے قرآن کی تلاوت وہ کر رہا ہوگا یا اس نے قرآن حفظ کر لیا ہوگا بہت چھوٹی عمر میں گیتہ مکمل اس نے یاد کر لی ہوگی وہ سنا رہا ہے ایسے بچے ہوتے ہیں کوئی mathematical سبجیک کے اندر انتہائی intelligent عام اپنی age کے بچوں سے بہت بہت آگے ہوتا ہے وہ adult سے بہت آگے ہوتا ہے یہ کوئی unnatural کبھی نہیں دیکھی گئی ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے نا تو اگر ہم یہ مان لیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ ایک exceptionally intelligent لڑکی تھی ہے نا یعنی اپنی عمر سے بہت زیادہ جو ہے فراست اور فہم اور سمجھداری اور بردباری وہ سب qualities ان کے اندر تھیں تو یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیے کہ کم از کم کتنی عمر ہونی چاہیے کہ کوئی شعوری طور پر یہ ایمان اور کفر کا مطلب سمجھ کر ہے نا وہ ایمان خبول کرے پروڈیجی جو ہوتی ہے اس کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے اگر ہم کم کر کے کم کر کے بھی ہے نا ان کی عمر پانس سال سمجھ لیں مان کر چلیں پانس سال تھی کہ وہ کم از کم اتنی ایج ہو گئی تھی بہت برلیلینٹ تھی بہت انٹیلیجنٹ تھی کہ فائیو یرز کی ایج میں انہوں نے وہ باتیں سمجھ لی اور انہوں نے اسلام کو سچ سمجھ کر خبول کر لیا وہ ایمان لے آئیں اور وہ کب لارہی ہیں ایمان نبوت کے پہلے سال میں یہ تو انڈسپیوٹڈ ہے کہ وہ یعنی کہ امانگ پہلے پیپل اسلام ہے اب ہجرت کب ہوئی نبوت کے تیرہ سال بعد ہے نبوت اگر یہ پانس سال کی عمر میں اسلام خبول کر رہی ہیں تو پھر تیرہ سال بعد ان کی عمر کیا ہوگی حضرت عائشہ کی تھرٹین پلس فائیو کیا ہوتا ہے اٹھارہ سال اس سے ایک سال پہلے نکاح ہوا یعنی سترہ سال ایک سال بعد بدائی ہوئی یعنی انیس سال یہ ہم کہاں سے سمجھ رہے ہیں ہم تاریخ کی کتابوں سے سمجھ رہے ہیں تاریخ کی وہ کتابیں جو آثنٹک مانی جاتی ہیں اچھا اگر اب اس بات پر یہ بھی پھر سوچیں اس کا جو ریورس ہے اگر اس بات پر ہم اسرار کریں کہ نہیں نکاح کے وقت ان کی عمر چھے یا سات سال کی تھی سات پکڑ لیتے ہیں ہے نا اور رخصتی کے وقت نو سال کی تھی تو پھر کیا ہوگا اس کا مطلب ہجرت کی وقت ان کی عمر کتنی ہوگی آٹھ سال کی ہوگی یعنی وہ ایمان کب لائیں ہجرت ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ڈیکلیئر کرنے کے تیرہ سال بعد عمر آٹھ سال پر اگر ہم انسسٹ کریں گے کہ نہیں ان کی عمر حضرت عائشہ کی آٹھ سال ہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عائشہ نے اپنی پیدائش سے پانچ سال پہلے اسلام خبول کیا پیدائی نہیں ہوئی تھی وہ اس وقت اگر آٹھ سال ہجرت کی وقت عمر مان لی جائے تو پھر نبوت کے پانچ سال بعد پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد اور آٹھ سال گزرے پھر ہجرت ہوئی ٹوٹل یعنی یہ فائیو اور یہ ایٹ کو ہم ایڈ کر لیں گے تو پھر اب یہ تھرٹین یرز ہو جائے گا کیونکہ نبوت سے لے کر ہجرت تک تیرہ سال کا جو ہے عرصہ ہے وہاں آٹھ سال کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پانچوی نبوی میں پیدا ہوئی اور ریکارڈ مل رہا ہے کہ وہ ایمان لائی پہلی نبوی کے اندر یعنی اپنے پیدا ہونے سے پانچ سال پہلے وہ ایمان لائی ہیں اب زرڈ بات ہے یعنی کیا کہیں اب اس سے کس کے بارے میں اوکے تو یہ رہی دوسری دلیل اس حوالے سے کہ حضرت آئیشہ کی عمر جو ہے نکاح کے وقت سترہ سال کی تھی اور رخصتی کے وقت انیس سال کی تھی اچھا پھر تیسری دلیل اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جنگِ بدر یہ ہجرت کیے یعنی دوسری ہجری میں ہوئی جنگِ بدر یعنی ہجرت ہو کے دو سال ہو چکے تھے اس جنگ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو آپ لوگ کے بھی ذہن میں ہوگا بار بار یعنی مسلمانوں کو تو کم از کم یعنی یہ سنایا جاتا ہے دو بلکل ٹینیج کے ٹینیجرز جو ہے صحابہ اکرام تھے حضرت ماز اور حضرت موز جن کی عمر بتائی جاتی ہے چودہ سال کے انہوں نے چاہا کہ اس جنگ کے اندر وہ شریک ہوں جبکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا انہوں نے بچوں کو ایون مدب ٹینیجرز میں سے بہت ساروں کو انہوں نے واپس کر دیا تھا اور منع کر دیا تھا کہ بچے جو ہے شامل نہیں ہوں گے اب حضرت ماز اور موز آئے اور انہوں نے یعنی بہت انتھوزیاسٹیکلی انہوں نے بہت شوق ظاہر کیا کہ ہمیں شامل کر لیں اس میں سے ایک صحابی نے اب یہ بچے ہیں یہ فورٹین یئرز کے ہیں دونوں بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں سے ایک نے جو جرہ ان کی ہائٹ بڑھ کے تھی لیکن پھر بھی اڈلٹس جو ہوتے ہیں ان کے برابر کے وہ نہیں تھے وہ اپنے پنجوں پر کھڑے ہو ہو کر وہ بتا رہے تھے کہ میں بھی ہوں میں بھی ہوں مجھے بھی لے لیجے ان کا اتنا زبردست جذبہ دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکر آ کر کہا کہ ٹھیک ہے ان کو لے لو اب وہ دونوں ٹینیجرز ہیں اس میں سے ایک کو لے لیا گیا دوسرے دوسرے نے کہا فن اور لڑنے کی جو ترقیبیں وہ آنی چاہیے اور میں ان کو کشتی میں ہرا سکتا ہوں آپس میں یہ دونوں لڑکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ذوخ دیکھا شوق دیکھا مسکر آ کر اجازت دی کہ ایک میچ ایک کشتی کروائی جائے دونوں کی کشتی ہوئی وہ جو تھوڑی کم ہائٹ کے تھے انہوں نے وہ لمبے والے اپنے ساتھی کو پچھار دے دی اور کشتی میں ہرا دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دے دی اب یہاں فوکس کرنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ چودہ سال کے مرد بچوں کے بارے میں ان کو جنگ میں شامل کرنے کے لیے اتنا یعنی الیابوریٹ جو ہے ایک پورا واقعہ پیش آ رہا ہے ورنہ یہ عام اجازت نہیں تھی جس کو واپس کر دیا گیا تھا وہ واپس ہو گئے تھے اب یہ ایک ایکسپشن کے طور پر فورٹین یئرز کی یہ دونوں کو یہ پورے یعنی کہ ایسا سب ہونے کے بعد اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ جنگ میں شریک ہو جائیں اب اگر ہجرت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر آٹھ سال کی ہے اگر وحی مان کر ہم چلتے ہیں ہے نا سات اور نو نکاح کے وقت سات رخصتی کے وقت نو تو یہ ہجرت درمیان میں آتی ہے ہے نا اگر ان کی عمر آٹھ سال کی مان لی جائے ہجرت کے وقت تو پھر اب دو سال بعد ان کی عمر کیا ہوگی جنگ بدر کے موقع پر ان کی عمر ہوگی دس سال کیا چودہ سال کے لڑکوں کو یعنی اتنی کاروائی کرنے کے بعد ایکسپشن کے طور پر دو کو اجازت دی جا رہی ہے اور دس سال کی نئی نویلی دلہن کو یوں ہی جنگ کے میدان میں شریک کر لیا جا رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر کے جو روایتیں ہم کو ملتی ہیں اس کے اندر حضرت آئیشہ آگے آگے ہیں وہ زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں زخمیوں کی مرم پٹی کر رہی ہیں میدان جنگ کے اندر وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہیں اور وہ اس طرح سے خدمات انجام دے رہی ہیں تو جہاں پر چودہ سال کے لڑکوں کو اتنی مشکل سے پرمیشن ایک ایکسپشنل ایک کیس میں دی گئی وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال کی لڑکی کو اجازت دے دیں گے عمر حجرت کے وقت اٹھارہ سال کی یعنی نکاح کے وقت سترہ اور رخصتی کے خط انیس تو پھر جنگ بدر کے موقع پر ان کی عمر ہوگی بیس سال بیس سال کی نوجوان خاتون ہیں اور وہ شامل ہو رہی ہیں بالکل اپروپریٹ ہے بالکل پرمیسیبل ہے ہے نا فیزیکلی بھی اور یعنی منٹلی بھی اس سیچویشن کو سمالنے زخمیوں کو پانی پلانا اور پھر ان کی مرم پٹی کرنے کے لیے جو کارنامہ انجام دے رہی تھی جو خدمات انجام دے رہی تھی تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہے نا تو یہ کیا تھی آپ کے سامنے یہ تیسری دلیل تھی جو میں نے رکھی حضرت عائشہ کے عمر کے بارے میں اچھا ایک اور ابھی چوتھی دلیل آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں تاریخ تبری ایک اور آثنٹک یعنی کہ کتاب ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک چپٹر ہے the wife and children of ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق کی جو ازواج تھی اور ان کی جو اولاد تھی ان کے حوالے سے ایک چپٹر ہے اچھا اس میں کیا لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے زمان جاہلیت میں یعنی age of ignorance یہ جو یعنی prophethood نبوت کا جو وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اس کے بعد کا جو دور تھا یعنی یہ ہدایت کا دور مانا جاتا ہے اس سے پہلے کے دور کو کیا کہتے ہیں اس age کو age of ignorance کہتے ہیں زمانہ جاہلیت کہتے ہیں تو اب یہ تاریخ تبری میں ہیں کہ ابو بکر نے زمان جاہلیت میں دو نکاح کیے تھے ایک خاتون کا نام تھا قطالہ اور دوسری خاتون کا نام تھا امہ رومان قطالہ سے ان کو حضرت ابو بکر کو دو اولادیں ہوئی تھی ایک کا نام تھا عبداللہ یعنی ایک بیٹے عبداللہ اور ایک بیٹی اسمہ یہی حضرت اسمہ بنت ابو بکر دوسری جو خاتون تھی امہ رومان ان سے بھی دو اولادیں ہوئی ایک بیٹا عبدالرحمان اور ایک بیٹی حضرت عائشہ یہ کب ہوئی تاریخ میں تاریخ تبری میں کیا لکھا ہوا ہے یہ کب ہوئی یہ زمانہ جاہلیت میں ہوئی ایج آف اگنورنس میں ہی ہوئی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس ایج میں ہو گئی وہ اگر یہ مان لیا جائے کہ بس یعنی کہ نبوت کا اعلان کرنے سے جسٹ پہلے حضرت عائشہ پیدا ہوئی اگر ایسا مان لیا جائے تھوڑی دیرے کے لئے تب بھی ہجرت کے وقت ان کی عمر کیا ہوگی اگر اعلان سے جسٹ پہلے ان کی ولادت ہوئی وہ پیدا ہوئی تب بھی ان کی عمر تیرہ سال سے کم ہوئی نہیں سکتی ٹھیک ہے اور وہ بالکل اعلان سے پہلے پیدا نہیں ہوئی تھی وہ اعلان سے کچھ سال پہلے پیدا ہوئی تھی ٹھیک ہے یہاں تک کہ وہ پہلے سال میں انہیں جیسے ہم نے کہا approximately five to six years کی تھی وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اب یہ تاریخ تبری یہ آپ کے سامنے ایک اور دلیل تھی پھر اس کے بعد ایک اور ہمیں دلیل ملتی ہے دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہے ہے نا اور جب تک آپ باہیات تھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی نکاح نہیں کیا جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور جتنی اولاد ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی ہے نا جب انتقال ہوا تو آپ بڑے یعنی اکیلے ہو گئے تھے آپ افسردہ رہنے لگے تھے آپ کے اوپر گھربار کا بوجھ نظر آنے لگا تھا آپ کی پرسنالیٹی کے اوپر ہے نا اور یہ چیزوں کو محسوس کیا حضرت خولہ نے ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ کافی مینے ایجر صحابیہ ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت یعنی کہ جیسے کہ ایک بڑے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں بڑے افسردہ رہتے ہیں ہے نا کھوئے کھوئے رہتے ہیں اکیلے ہو گئے ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کیا اور یہی باتوں کا انہوں نے بچوں کو دیکھ بھال بھی کرنا ہے ان ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے یہ کون پوچھ رہا ہے یہ حضرت خولہ پوچھ رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ یہ امپورٹنٹ ہے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر لوگوں سے نہیں کہا کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے آپ میرے لیے یعنی کوئی خاتون ہے تو دیکھئے ان لوگوں نے محسوس کیا ان کی حالت کو ہے نا ان کی افسردگی کو یہ جو گھر بار کی جو ذمہ داری تھی اس کے بوجھ کو محسوس کیا اور انہوں نے پہل کر لی انہوں نے آ کر پوچھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان سے پوچھا کہ کیا کوئی رشتہ ہے کیا کوئی رشتہ ہے تو حضرت خولہ نے بتایا کہ باکرہ بھی ہے اور بیوہ بھی ہے ہے نا پھر دریا فرمائے کون ہیں بتایا باکرہ جو ہے وہ آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی ہیں عائشہ اور جو بیوہ ہیں وہ حضرت سودہ بنت زمہ ہیں ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے دونوں طرف آپ بات چلائیے تو اب یہاں جو سمجھنے کی بات ہے کہ گھر بار ہیں گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کی دیکھبھال مقصود ہے ایک شریک حیات مقصود ہے یعنی زندگی کا ہمسفر ہے نا جو فیزیکلی بھی اور منٹلی بھی ان کی یعنی مطلب وہ ایک ہمسفر بن بھی سکے نا وہ انٹیلیکچولی چیزوں کو شیئر کر سکے وہ اتنے مچور ہوں تو کیا گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی دیکھبھال کے لیے اور اس طرح کی ذمہ داری اس طرح کی انٹیلیکچول میچورٹی اور یعنی فیزیکل ضرورتوں کے لیے کیا کسی چھ سال کی لڑکی کو لائے جائے گا گھر میں یعنی گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھبھال کرنے کے لیے ایک اور چھوٹی بچی کو لے کر آئیں گے چھ سال کی یعنی جو پروپوزل دے رہا ہے یعنی وہ بھی ایک میچورڈ ہے نا ایکسپیرینس لیڈی ہے وہ وہ ایسا کوئی مطلب مشورہ تو نہیں دیں گے نا کہ آپ ایک چھ سال کی بچی کو لائے لیجئے وہ بھی ہے آپ اس سے نکاح کر لیجئے وہ آپ کے بچوں کو وہ چھ سال کی بچی یہ بچوں کو کیا سمالے گی تو یہ جو کانٹیکسٹ ہے یہ کانٹیکسٹ ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے ہے نا جس کے اندر یہ دوسری نکاح کے لیے اقدامات کیے گئے ہے نا اور پھر بہرحال دونوں جگہ پر رشتہ بھیجا گیا اور پھر دونوں جگہ سے منظوری کا جواب آیا دونوں نے مان لیا حضرت سودہ نے بھی مان لیا اور حضرت ابو بگر نے بھی مان لیا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے یہ کانٹیکسٹ ہے سمجھنے کا ہاں البتہ اگر کوئی میچورڈ ہے لڑکی سترہ سال کی اٹھارہ سال کی تو پھر وہ آئے گی وہ گھر بار بھی سمال لے گی وہ بچوں کو بھی دیکھ سکتی ہے یہ ایک اور دلیل تھی جو میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھی اچھا اب یہاں پر ایک اور پھر اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات ہے یعنی ایک اور دو دلائل ہیں تیزی سے میں ختم کرلوں گا چند منٹ میں بات ختم ہو جائے گی جب حضرت خولہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضرت آئیشہ کا ہاتھ مانگنے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آئیشہ کا رشتہ تو کب سے کی تیہ ہو چکا ہے پہلے سے تیہ ہے ہے نا اچھا کس سے تیہ ہے جابر بن مطیم سے ان کا رشتہ آلیڈی تیہ ہو چکا تھا اب رشتہ کیسے توڑا جائے یہ مطلب فکر ہو گئی حضرت ابو بکر کو پریشان ہو گئے وہ کی مطلب وہاں رشتہ کیسے توڑا جائے انہوں نے پھر بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں اب لڑکے والوں سے میں بات کرتا ہوں جب وہ لڑکے والوں کے پاس گئے تو لڑکے والوں نے یعنی جابر بن مطیم کی والدہ نے آگے بڑھ کر بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم جابر کا رشتہ جو آئیشہ سے ہوا تھا ہم اس رشتے کو توڑ رہے ہیں انہوں نے ہی توڑ دیا رشتہ اپنی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ چونکہ تم لوگ سابی ہو گئے ہو سابی مطلب باپ دادا کے دین سے بھٹکے ہوئے تم لوگ سابی ہو گئے ہو اور ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم تمہاری بیٹی کو آئیشہ کو اپنے گھر میں لے کر آئیں گے تو پھر یہ جابر کا بھی دماغ خراب کر دے گی اور جابر کو اپنے آبائی دین سے پھیر دے گی یعنی اب آپ اندازہ لگائیے کہ مطلب وہ لڑکی جس سے رشتہ اور وہ بھی پہلے سے تیہ ہے کافی ٹائم پہلے تیہ ہو چکا ہے رشتہ ہے نا اور اس لڑکی کو گھر میں لانے کے سلسلے میں اب یہ لوگ جو اظہار خیال کر رہے ہیں کہ ان کی انٹیلیکچول کیپیبلیٹی کیا ہے کہ اگر وہ ہمارے گھر میں آگئی تو وہ ہمارے بیٹے کو بھی اپنے دین سے اپنے آبائی دین سے جو ہے پھیر دے گی کیا یہ ایک چھ سال کی لڑکی سے ایکسپیٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ یعنی اس سے بڑے بڑے لوگ اس طرح گھبرا رہے ہیں کہ وہ اگر ہمارے گھر میں آگئی تو پھر یعنی وہ ہمارا بیٹا بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا وہ ہم سب کو سمجھا دے گی البتہ اگر پھر ان کی عمر سترہ سال کی ہے تو پھر یہ ایکسپیٹ کیا جا سکتا ہے مطلب آج کے کومن ایک نوجوان سے بھی آپ ایکسپیٹ کر سکتے ہیں سترہ سال is quite mature کہ وہ سترہ سال کی ہے تو پھر یہ اندیشیں ظاہر کیے جا سکتے ہیں اور ایسا ہی ہے پھر یہ چیزیں ہمیں وہ مواد فراہم کرتی ہیں جس سے ہم سمجھیں کہ وہ اتنی چھوٹی عمر ان کی تھی ہی نہیں اور پھر اس حوالے سے جو ساتوی اور آخری بات ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس حوالے کے لیے کہ حضرت عائشہ سے جو نکاح جب ہوا تو پھر ان کی عمر کیا تھی تو ایک روایت اور ہمیں ملتی ہے کہ جب حجرت ہو گئی اور ایک سال گزر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے گھر نہیں بلوایا انہیں نکاح تو ہو گیا تھا ہے نا حجرت سے ایک سال پہلے اور اب حجرت کے ایک سال ایک سال اور بعد یہ نے گزر چکا ہے وقت لیکن ابھی بھی اپنے گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو نہیں بلوایا تو حضرت عبو بکر صدیق نے ایک مرتبہ ان سے مل کر پوچھا کہ آپ کی دلہن ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کیا بات ہے کہ آپ اپنے گھر اپنی دلہن کو نہیں بلا رہے ہیں دو سال گزر چکے ہیں نکاح کو آپ کو پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا آپ نے کہا کہ مہر ادا کرنے کی رقم نہیں ہے میرے پاس تو جو ریزن تھا رخصتی میں ڈیلے کرنے کا وہ ایج نہیں تھی بلکہ وہ ریزن کیا تھا کہ مہر ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے تو جیسے ہی حضرت عبو بکر صدیق کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مہر ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ نے توفتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رقم پیش کی اسی رقم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے طور پر حضرت عائشہ کی مہر کے طور پر ادا کیا اور اس کے فوراں بعد رخصتی ہو گئی تو میرے موزس دوستو ساتھیو بھائیو سب ہی کیونکہ سب ہمارے اپنے ہیں یہ جو ہندو ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں ہے نا ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنے ہیں یہ جو عیسائی ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنے ہیں یہ یہودی ہیں یہ بھی ہمارے بھائی اور بہنے ہیں ہے نا یہ جو خدا کو نہیں مانتے یہ جو دہری ہیں ہیں ایتیسٹ ہوں گے ایگناسٹک ہوں گے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں اور میرے مسلمان بھائیوں بہنوں یہ دلائل ہیں جو ابھی اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ دلائل پیش کر کے لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے شرافت کے ساتھ بردباری کے ساتھ میں شائستگی کے ساتھ میں بغیر لانتان کیے بغیر چیخو چلائے بغیر غزب کو ظاہر کیے اور پھر یعنی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں سرکوں پر نکل رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں لوگوں کے قتل کا یا سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں دے رہے ہیں نا لوگ بہن نپر شرمہ کو دے رہے ہیں اس سے پہلے سلمان رجدی کو دیا الگ الگ لوگ وہ فرانس میں جس نے کارٹون بنایا تھا اس کو دیا مروایا لوگوں کو ہے نا کہیں بم بلاس کروا دیا کہیں فائرنگ کروا دی یہ سب جو رد عمل لوگ کر رہے ہیں تو براہ کرم یہ اسلام کے نام پر مت کرئے کیونکہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے ہے نا قرآن پاک کے اندر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صیرت کے اندر جو کردار جو رویہ بتایا گیا ہے ایسے موقعوں کے لیے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور پھر شائستگی کے ساتھ میں بیٹھ کے پوری بردباری کے ساتھ میں سمجھانا ہے سامنے والے کو کوئی منوانا نہیں ہے کسی کو منوانا نہیں ہے منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہے نا تو ہم بتا دیں لوگوں کو دلائل کے ساتھ میں کہ بھئی حقیقت کیا ہے پھر لوگ سمجھدار ہیں لوگ حقیقت کو بہت جلدی قبول کر لیں گے اور جیسا میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا یہ بار بار کہنے کی بات ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہوگا ہے نا ہمیں ہاتھ آگے بڑھانا ہوگا ہمیں لوگوں سے تعلق قائم کرنا ہوگا وہ جو ان کے بڑے ہم سمجھ رہے ہیں وہ صرف ان کے بڑے نہیں ہیں وہ ہمارے بھی بڑے ہیں ہے نا یہ بات ہم کو سمجھنی ہوگی ٹھیک ہے اور پھر یہ جب ہمیں سمجھ میں آ جائے گی اور پھر ہم وہ بتائیں گے بھی ہے نا کیونکہ وہ جو سچائی ہم اسلام جس کو ہم اسلام کہتے ہیں عربی کے اندر سمرپن یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو پرمیشور کے آگے سمرپن کرنا اللہ کے آگے بندگی کرنا سکھایا ہر پیغمبر نے وہی سکھایا ہے ہر مہان شخصیت نے ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ نے چل لیا اپنے اس کام کے لئے تو انہوں نے یہی سکھایا ہے یہ کوئی نئی تعلیمات نہیں ہیں یہ سب ہمارے یہ تمام بڑوں کی تعلیمات ہیں اور یہی تعلیم آدم علیہ السلام یا شیف جی کی بھی ہیں یہی تعلیم شریرام کی بھی ہے یہی تعلیم شریف کشن کی ہے یہی تعلیم موسیٰ علیہ السلام کی موزس کی ہے یہی تعلیم جیزس کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر یعنی ہم کس بات پر جھگڑ رہے ہیں ہے نا اور کیوں ہم ان بڑوں کو اپنا نہیں سمجھتے تو ہم ان کو اپنا سمجھیں لوگوں کو وہ تعلق پیش کریں اور میں پھر آپ سے کہوں میں نے پہلے بھی کہا پھر کہوں یہ جو صفائیہ ہیں یہ تو ابھی اس موقع پر چونکہ میں نے یہی ٹاپک کو سیلیکٹ کیا تھا تو میں نے ڈیٹیل میں جا کر حضور کی حضرت آئیشہ سے جب نکاح ہوئی تو عمر کیا تھی کیا انہوں نے ایک چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کر لیا یہ الزام جو دنیا بھر میں پھیلایا گیا ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے تو لہٰذا میں نے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ایویڈنسز رکھے ورنہ پھر ہمیں یہی کام یہی دوسری جو بلند ترین شخصیات ہیں ان کے لئے بھی کرنا کیونکہ انہوں نے حق پیش کیا اور ان کو اس حق سے روکنے کے لئے لوگوں کو حق سے بیزار کرنے کے لئے ان کے نام کے ساتھ بھی ایسی بےہدہ باتیں جوڑی گئیں تو یہ قرآن کا طریقہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ ان داغوں کو دھویا جائے ان الزامات کو ہٹایا جائے صاف کیا جائے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں کریں گے انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے ان کے اوپر جو بدنما داغ لگائے گئے ہیں جھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں یا آؤٹ آف کانٹیکس دو ہی چیزیں ہیں یا تو وہ واقعات پیش ہی نہیں آئے لوگوں نے گھڑ دیئے لکھ دیئے اور اب وہ پرانی کتابوں میں شامل ہو کر وہ بالکل جیسے آثنٹک ہو گئے ہیں جسے ریموف کرنا مشکل ہو گیا ہے یا پھر وہ ایک ریال واقعہ ہے ایک ریال انسیڈنٹ ہے مگر اس کو توڑ مڑو کے لوگوں کے سامنے بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان سے بدزن ہو جائیں تو ہم دوسری شخصیات کے لئے بھی یہی کریں گے کیونکہ ہمارا ان سے تعلق ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہے نا ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہی اللہ کا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں یہ جو آثنٹک روایتیں یا آثنٹک کتابیں ہیں جن کے اندر ایسی روایتیں شامل ہو گئیں ان کے سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ میں ہم بات کریں گے اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سننے کی سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھیں